مانی، ماسٹر دہ گیم ٹونی روبنس دوارہ لکھی گئی ایک بک ہے جو ایک سیلف ہیلپ آرثر اور ایک انسپریشنل سپیکر ہے یہ بک فائننشل فریڈم حاصل کرنے کے لیے فائننشل صلاح اور پلان کو بہت آسان بھاشا میں سمجھاتی ہے ٹونی روبنس نے کئی کامیاب فائننشل ایکسپرٹ کا انٹرویو لیا جس میں وارن بفے اور پال ٹیوڈلر جونز جیسے انویسٹمنٹ گروہ شامل تھے اور ان لوگوں کی ہیلپ سے فائننشل سکسز حاصل کرنے کے لیے ایک سیون سٹپ پلان بنایا اور انہی پلانز کو میں آپ سب کے لیے سمرائز کر کے پریزنٹ کر رہا ہوں آپ پہلے خود کو دیکھو پھر اپنے آنس پاس دیکھو اپنے گھر میں دوستوں کو آفیس میں ساتھ کام کرنے والوں کو رشتہ داروں کو مطلب ہر کسی کو آپ کو بہت مشکل سے کوئی ایک ایسا ملے گا جو فائننشلی فری ہو اور یہ تنی بڑی سمسیا ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا آج بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو ماں کے اندھے دوڑ میں شامل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ان کا بچہ آگے پڑھنے والا ہے وہ سب کچھ کودے کے بھاو ہونے والا ہے زمیداری سے لے کر انڈسٹری پھر ٹیکنالوجی اور اب دوڑ ہے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دنیا کے ساتھ نہیں چلوگے تو ختم ہو جاؤگے ایسی سیچویشن میں فائننس کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں ریگولر ویڈیوز نہیں ڈالتا اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جوب کو لے کے کچھ زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے پیسے کا گیم اب دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا ہے اور اب یہاں سے بھی کچھ سمجھ لگے گا فائننشل فری ہونے میں اور یہ سب بچوں کو سکول میں بتانا چاہیے ٹونی روبنس نے اپنے اس بک میں وحی کیا ہے اس میں ان سات سٹپس کے علاوہ اس میں کچھ اور انویسمنٹ پلانس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اگر آپ اسی فیل میں اپنا کریر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سٹرانگ ماسٹر مائنڈ ٹیم بھی بنانی چاہیے جس میں فائننشل پلانر انویسمنٹ ایکسپرٹ اور ایڈوکیٹ ہوں اس بک کی سمری بنانے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے ایسی بکس پڑھ رہا ہوں جس میں فائننشل فریڈم حاصل کر سکوں اور اس کے بعد وہ کر سکوں جس کو کرنے میں مجھے خوشی اور سکون ملتا ہے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے جانتے ہیں ایکسپرٹ ٹونی روبنس ہمیں کیا صلاح دیتے ہیں اپنے فائننس کو منج کرنے میں اور کیسے فائننشل فری ہونے میں سیون سٹیپس پلان نمبر ون مولیانکن کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں نیٹ ورث سٹیٹمنٹ بنا کر اور اپنی سمپتیوں اور دینداریوں کی پہچان کر کے اپنی ورطمان فائننشل کنڈیشن کو سمجھیں نمبر ٹو ایک درشتی بنائیں سپسٹ اور وششت فائننشل لکش ندھارت کریں دونوں علب کالک اور دیر کالک اور انہیں پرابت کرنے کے لئے ایک یوجنا بنائیں نمبر تھری اپنی بچت کو سوچلید کریں سوچلید بچت اور انویسمنٹ یوجنای ستھاپیت کریں تاکہ آپ بھوشی کے لئے لگتار پیسہ الگ رکھ سکیں نمبر فور اپنے آپ میں انویسمنٹ کریں خود کو دھن انویسمنٹ اور ویکتیگت ویت کے بارے میں سکشت کریں اور آرثک روپ سے سفل لوگوں کی مانسکتہ اور عادتوں کو وکشت کریں نمبر فائیف اپنے انویسمنٹ میں ویوزتہ اور سانتولن رکھیں اپنے پورٹفولیو کو ویوزن پری سمپتی ورگوں میں ویوزتہ دیں اور اپنے لکشیوں جوکھم سہنشیلتہ اور سمی سیما کے آدھار پر اپنے انویسمنٹ کے سانتولن کو سمایوجت کریں نمبر سکس خود کو سرکشت رکھیں جوکھموں کو سمجھیں اور پربندھت کریں اور اپنی اپنی سمپتیوں کی سرکشہ کے لئے رڑنیتیوں کو لاغو کریں نمبر سیون ایک فائننشل ڈریم ٹیم بنائیں اپنے آپ کو وشوشنیہ صلاحکاروں کی ایک ٹیم کے ساتھ گھیریں جیسے کی ایک فائننشل یوجناکار لےخاکار اور وکیل جو آپ کے فائننشل لکشوں کو پرابت کرنے میں آپ کی سہایتہ کر سکتے ہیں نمبر سیون کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی فیزیکل پرسن سے ملیں اسے آپ آن لائن کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے فائننشل ایکسپرٹس ہیں گروہ ہیں جو آپ کو آن لائن مل جائیں گے یوٹیوب پہ یا پھر آپ کو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گے یہ قدم ویکتی کو ویت کے پرابندھ اور فائننشل فریڈم پرابت کرنے کی دشا میں صحیح کاریوائی اور درشکوڑ اپنانے میں مارک درشک کرتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو سٹاپ کرو اور اوپر کے بتائے سب ہی ساتھ سلاحوں کو ایک بار پھر سے سنو پین پیپر لے کر بیٹھو اور ایک ایک کر کے ہر سٹپ کو لکھو سمجھو بہت کام کی چیزیں یہی بنائے گا آپ کا فیچر بعد میں کر لیں گے یہ والا ایٹیٹیوڈ انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا اس کا ایک ایک اگزامپل میں خود ہوں سو بینا دیر کیے اسے سیکھو اس پہ جتنی کتابیں پڑھ سکتے ہو پڑھو بس رکنا نہیں ہے ان صلاحوں کے علاوہ اس بک میں کچھ اور بھی ٹپس بتائے گئے ہیں چلیے اسے بھی سمجھتے ہیں فینانشیل مائنڈ سیٹ ٹونی روبنز کا ماننا ہے کہ فینانشیل سفلتہ پرابت کرنے کے لیے صحیح مانسکتہ اور ویوہار اوکسٹ کرنا مہتوپون ہے وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ فینانشیل فریڈم پرابت کرنے کے لیے انوشاسند دھیان اور جوکھم لینے کی ایکشا اور گلتیوں سے سیکھنے کی آوش شکتہ ہوتی ہے مانی ماسٹر ڈگیم بک میں روبنز نے فینانشیل بلوپرنٹ ہونے کے مہتوپر پرکاش ڈالا ہے جو مول وشواسوں اور مولیوں کا ایک سموہ ہے جو دھن سے سمبندیت آپ کے نرڑیوں اور کاریوں کا مارک درشن کرتا ہے وہ پاٹکوں کو وکاس مانسکتہ اپنانے کیلئے بھی پروساہیت کرتے ہیں جو کی یہ وشواس ہے کہ آپ سیکھنے اور پریاس کے مادھیم سے اپنی فینانشیل استھیتی میں صدھار کر سکتے ہیں وہ سکراتمک دھن کی عادتوں کے نرمان پر بھی زور دیتے ہیں جس میں ایک بجٹ رکھنا اپنے سادھنوں سے کم رہنا رنگ کا بھکتان کرنا لمبی عوضی کے لئے انویسٹمنٹ کرنا اور ویکتیگت ویت کے بارے میں خود کو شکشت کرنا جاری رکھنا شامل ہو سکتا ہے وہ دھن کی کچھ نکراتمک عادتوں کے بارے میں جاگروک ہونے اور ان سے بچنے کے لئے بھی پروساہیت کرتے ہیں جیسے کی آوے کون خرچ اپنے سادھنوں سے پرے رہنا اور جب بچت اور انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ٹال مٹول نہیں کرنا اس کے اترکت روبینز دوسروں پر بھروسہ کرنے یا کسی اور کی اور سے کاریوائی کرنے کی پرتیقشہ کرنے کے بجائے آپ کی فینانشیل بھلائی کے لیے ذمہ داری لینے کے مہتو پر زور دیتے ہیں صحیح مانسکتہ اور ویوہار وکسٹ کر کے ویکتی مانسک اور بھاوناتمک بادھاؤں کو دور کر سکتے ہیں جو انہیں فینانشیل سفلتہ پرابت کرنے سے روک سکتے ہیں اور اپنے فینانشیل بھوشش کو نیانتریت کر سکتے ہیں فینانشیل گولز ٹونی روبینز کا ماننا ہے کہ فینانشیل سفلتہ حاصل کرنے کے لیے ایک اسپشٹ اور ویششٹ فینانشیل لکش نردھاریت کرنا بہت ضروری ہے اپنی بھوک مانی ماسٹر دہ گیم میں وہ پاٹکوں کو علپ کالک اور دیرک کالک دونوں فینانشیل لکشیوں کو نردھاریت کرنے اور انہیں پرابت کرنے کے لیے یوجنا بنانے کے لیے پروت ساہیت کرتے ہیں وہ فینانشیل لکشیوں کو نردھاریت کرتے سمیں ویششٹ اور اور ماپنے یوجی ہونے کے مہتو پر زور دیتے ہیں ادھارن کے لیے کیول میں آرثک روپ سے سرکشت ہونا چاہتا ہوں کہنے کے بجائے وہ ایک ویششٹ لکش نردھاریت کرنے کا سجھاؤ دیتے ہیں جیسے میں چالیس سال کی عمر تک بچت اور انویشمنٹ میں ون ملین ڈالر پرابت کرنا چاہتا ہوں یہ تھارتوادی لکشیوں کو نردھاریت کرنا بھی مہتوپون ہے جو ایک وچیت سمیہ سیما کے بھیتر پرابت کرنے یوگے ہیں اور کاری یوجنا ندھاریت کریں ٹونی روبنس پرتیک لکش کے لیے ایک سمیہ سیما ہونے اور انہیں چھوٹے چھوٹے کاریوائی یوگے چارڑوں میں توڑنے کے مہتو پر زور دیتے ہیں جو آپ اسے پرابت کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں وہ پاٹکوں کو اپنے لکشوں کو پراتھمکتہ دینے اور سب سے مہتوپون لوگوں پر دھیان کے اندریت کرنے کے لیے پروتساہیت کرتے ہیں یہ آپ کو ابھیبوت ہونے سے روکنے میں مدد کر سکتے ہیں رابنس یہ سنشت کرنے کے مہتوپر بھی زور دیتے ہیں کہ آپ کے لکش آپ کے مولیوں کے ساتھ سن ریکھت ہوں اور آپ کے سمگر جیون درشتی کے انروپ ہوں ان کا ماننا ہے کہ آپ کے ملیوں اور دیشیوں کے انروپ فائننشل لکش ہونے سے آپ کو انہیں حاصل کرنے کی پرنہ اور ملے گی کل ملا کر سپسٹ اور وششت فائننشل لکش نردھاریت کرنا اور انہیں پرابط کرنے کے لیے کیوجنا بنانا ویکتی کو اپنے فائننشل بھوشی پر نینتریت رکھنے اور فائننشل فریڈم حاصل کرنے کے دشا میں مدد کر سکتا ہے ملاجلا کے ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے استحتی جان لو کہ آپ ابھی کہاں ہو مطلب کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے کتنا ادھار چکانا ہے اور کہاں کہاں سے پیسے آ سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے پیسے بچا سکتے ہیں کھرچ کم کر کے انکم بڑھانے کے لئے اور کیا کر سکتے ہیں وہ کون سے سکل سے جنہیں سیکھ کے زیادہ پیسہ کم آیا جا سکتا ہے اس کے بعد اس پیسے کو کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں کتنے سالوں میں کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہو اس کا بلکل سپش لکش بنا ہو ہو نا چاہیے دوستوں law of attraction کام کرتا ہے بٹ بینہ action کے نہیں دوستوں آپ سے کوشش نہیں ایک وعدہ کر جا رہا ہوں کہ آپ کو amazing content ملیں جسے ہم سب ساتھ میں خود کو better بنا سکیں grow کر سکیں بس آپ سے تھوڑی سی help چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کرنا آپ سب ہی بہت بہت دھنیواد کیا ہوگا جب آپ صرف گھر پہ بیٹے رہوگے کوئی کام نہ کرو اور صرف کھاتے ہی رہو ہر 3 4 گھنٹے تو ایک سال بات کیا ہوگا زاہیر سے بات ہے کہ آپ weight gain کروگے لیکن ایسا پیسو کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے یعنی اگر آپ اسے ایسے چھوڑ دیتے ہیں اپنے bank account میں تو پیسے اُلٹا کم ہو جاتا ہے بڑھنے کی واجائے آپ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے میری savings account پر 3 سے 4% ملی رہے ہیں یہاں تو میری پیسے بڑھ رہے ہیں لیکن اسے میں آپ کو present value of money and future value of money سے سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ کے پیسے ہر سال کم ہوتے جا رہے ہیں یعنی وہ weight lose کر رہا ہے بینا کچھ کی ہے مال لیتے ہیں کہ کسی ایک ہزار پچاسی روپے دینے ہوں گے یعنی 1,079,085 روپیز پر اس سے ہمارے bank کے savings account سے کیا link ہے یہ آپ پوچھیں گے اگر آپ اپنے bank account میں ایک لاک روپے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو دس سال بعد 4% interest ریٹ سے 1,48,024 روپے ہو لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ 10 سال بعد inflation کے وجے سے آپ اپنے savings account کے پورے پیسے دینے کے باوجود بھی آپ اس product کو خرید نہیں پائیں گے اُلٹا آپ کو 31,000 61,000 روپے دینے روپے یعنی 31,061 روپیز تب جا کے آپ اس product کو خرید پائیں گے اسی لیے Tony Robbins نے کہا ہے کہ آپ اپنے پیسو کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس سے آپ کو کام کروانا پڑے گا جس سے کی ٹائم کے ساتھ وہ بڑھتا رہے اور آپ کو فائدہ ملے تو نمستی دوستو آپ سبھی سواغت ہے book ہے Tony Robbins اس book میں 7 simple strategies شیئر کیا گیا ہے جس کی آپ financial freedom achieve کر پائیں گے اور میں recommend کروا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور اگر آپ کے پاس time کی کمی ہے تو آپ اس ویڈیو کی speed ہی بڑھا سکتے ہیں 1.25 x یا 1.5 x پہ یہ ایک ایسی book ہے جس life میں ایک بار تو آپ کو پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کی strategies بہت ہی simple ہے اور effective ہے ہر اس age کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چلیئے author Tony Robbins کے بارے brief میں جانتے ہیں Tony Robbins ایک author coach speaker and philanthropist ہے جو اپنی life changing seminars and self help books جیسی unlimited power awakening the giant within even money master the game جیسی best selling books کے لیے جانے جاتے ہیں Tony آج 33 different industries میں businesses own کرتے ہیں اور ان کی net worth 600 million dollars کی تو چلیے اس book سے 7 simple steps کے بارے میں سیکھتے ہیں جو آپ financial freedom کی اور بڑھنے میں help کرے گا اس سے پہلے ہمیں کچھ important concept جو اس book میں سمجھائی گئی ہے اسے ہم سمجھنا ہوگا جس سے ہمارا جو relationship ہے پیسو کے ساتھ وہ اور بہتر ہو جائے پہلے ہی chapter میں Tony Robbins نے ایک quote شروع کیا تھا money is a good servant but a bad master دیکھیں کیا خوب لکھا ہے Francis Baker نے اس code کا مطلب ہے کہ پیسہ ایک اچھا نوکر ہے لیکن بہت بیکار مالک ہے یعنی کہ اگر آپ پیسے کو کنٹرول کر رہے ہو کہ کسے دینا ہے کسے لینا ہے کہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرنا ہے تو آپ پیسہ لیکن اگر پیسے آپ زندگی کو کنٹرول کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سارے چیزوں پر پیسے ویسٹ کرے جس کی آپ ضرورت ہی نہیں ہے جیسے بہت بڑا گھر لینا یا لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے اپنی لائف سٹائل کو بلکل فیانسی رکھنا لیکن ریالیٹی میں آپ پاس اتنی سیونگ ہے ہی نہیں ٹونی رابنز کہتے ہیں بہت کم شبد جو یومن ایموشنز کو بہت جلدی ٹرگر کرتے ہیں ہم اکثر اس بارے میں بات کرنا ایوویڈ کرتے ہیں اپنے دینا ٹیبل پہ یا کوئی سوشل گیدرنگ میں ایوین اپنے نزدیکی لوگوں سے بھی بہت uncomfortable فیل کرتے ہیں پیسے کے بارے میں ڈسکرس کرنے میں مین مدہ یہ ہے کہ ہم پیسو کو لے کر اتنا disparate ہے ایمپورٹنٹ ہے لیکن feelings اس سے بھی جیسے feeling of empowerment یعنی آپ کو powerful feel ہوتا ہے feeling of freedom آپ جب کوئی چیز afford کر سکو تو آپ کو پیسے خرج کرنے کی آزادی feel ہوتی ہے feeling of security جب آپ constantly پیسے earn کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دو مہینے یا تین مہینے میں آپ کو کوئی پیسو کی کمی نہیں ہوگی اگر unless کچھ extreme برا نہ ہو تو feeling of helping those we love and those in need اگر آپ پیسے ہیں تو آپ جن سے پیار کرتے ہیں یا جنہیں ضرورت ہیں پیار کبھی بھی کوئی game نہیں کھیلا ہے ان دونوں کے mindset کے بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کبھی اپنے کسی بھی family کے گھر گئے ہوگے تو کوئی بچہ ایسا ضرور ہوگا جو computer یا mobile games میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ آپ کو challenge کرتا ہے دس گنا stronger smarter یا faster ہے نہیں نا تو کیا difference ہے آپ کے اور اس میں اور زائد سی بات یہ ہے کہ اس game کو بچے نے آپ سے زیادہ بار کھیلا ہے اسی لئے وہ آپ سے better ہے اس بک کے title میں money کو ایک game بولا گیا ہے آخر کہتے ہے بھی نہیں ہو سکتی ہے اور اس power کو develop کرنے کے لئے آپ money game کو بار بار کھیل نا ہوگا یہ note لکھنا آئے کہ اس game میں بہتر ہونے کے لئے ہمیں اپنی thinking اور actions کو change کرنا ہوگا پیسو کے بارے میں تو چلی پہلا step جو آپ کو لینا ہے جس سے آپ financial freedom کی اور بڑھے اور اپنی life میں وہ ساری چیزیں achieve کر سکے جو آپ dream کر رہے ہو step number one tap the power make the most important financial decision of your life اب author ہمارے ساتھ ایک practical strategy share کرتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ یہ کوئی رات و رات امیر بننے خیم نہیں بلکہ ان strategies کو کام کرنے کے لیے سالوں کی dedication اور consistency لگتی ہے Tony Robbins اپنے friend جو بہت ہی popular economist ہے جن کا نام ہے Burton Malkiel اور وہ author بھی ہے all time classic book finance genre میں random walk down wall street وہ ان کے office جو Princeton University میں تھی ان کا main agenda یہ کارن ان کو financial problem ہوتی ہے life میں Burton Malkiel ان لوگوں میں سے ہیں جن نے index fund کو create کیا تھا index fund basically portfolio of stocks ہوتا ہے جس میں آپ invest کرتے ہو تو پورے portfolio میں invest کر رہے ہو جو market index کو mimic کرتا ہے example india میں دو سب سے بڑے indices ہیں پہلا ہے sense اور دوسرا ہے nifty 50 sense میں india top 30 companies listed ہیں اور nifty 50 میں india top 50 companies تو جب آپ index fund میں invest کرتے ہو تو آپ top companies میں invest کر رہے ہو اور یہ بہت بہترین strategy ہے جس سے آپ اچھا ریٹرن expect کر سکتے ہیں تو Burton Malkin نے یہ بتایا Tony Robbins کو جو number one mistake young people کرتے ہیں کہ وہ compounding کے superpowers کو use نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے وہ life میں financially struggle کرتے ہیں Albert Einstein نے compound interest کو سب سے powerful tool کہا ہے اور greatest invention in all human history بھی کہا ہے اگر ویلیم جب 20 سال کے تھے انہوں نے ایک retirement account open کیا اور یہ decide کیا اس میں میں ہر سال 4000 ڈالرز pay کروں گا اور انہوں نے expect کیا 10% returns ان کو ملے گا ایسا انہوں نے age 40 تک کیا اس کے جو بھی پیسے بنے تھے اسے reinvest کر دیا اور انہوں نے decide کیا کہ اب میں اس میں اور پیسے نہیں ڈالوں گا جو پیسے already ہیں انہی کو کام کرنے دیتا ہوں اور وہ james نے age 40 میں decide کیا کہ اب retirement account open کرنا چاہیئے انہوں نے بھی decide کیا کی سال کے 4000 ڈالرز وہ pay کریں گے اور 10% کا returns expect بھی کیا اور ایسا انہوں نے 25 سال تک کیا یعنی جب تک 65 years تک تک انہوں نے ایسا pay کیا تو جب 65 years کے ہوئے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے ویلیم نے 20 سال invest کیا اور جیمز نے 25 سال اور آپ نے شاید گیس کری لیا ہوگا کہ ویلیم کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے اور صرف زیادہ ہی نہیں 600% زیادہ پیسے جیمز کے comparison میں because of power of compounding ویلیم نے کیونکہ پہلے invest کرنا شروع کیا تھا اور پھر اسے compounding کے لیے زیادہ time بھی دیا تو at age 65 ویلیم کے پاس 2.5 million دولار تھے یعنی 18 کروڑ 70 لاک روپے وہ ہی جیمز نے لیٹ شروع کیا تھا تو اس کے پاس 4 لاک دولار تھے جو almost ہوتے ہیں 3 کرو روپے تو یہ تر step number 1 پیسے گوا رہے ہیں اور best investment ہے stocks میں invest کرنا جس کے بارے میں ہم آگے سیکھنے والے ہیں جیسے power of compounding سے آپ پیسے بڑھتے ہیں اسی طرح James Claire جو author atomic habits کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ habits بھی compound کرتی ہے اگر اپ everyday day 1% better ہو جاتے ہو تو 1 سال میں 37% better ہو جائیں گے اسی لئے آج میں آپ کو kukoo fm application کے بارے بتانے جا رہا ہوں kukoo fm application پہ آپ ہزاروں books کی summary ملتی ہے rich dad poor dad the psychology of money think and grow rich اور بھی amazing content آپ کو یہاں ملتا ہے یہاں پہ آپ کو book summaries نہیں بلکی audiobook courses and podcast بھی ملتی ہے اگر آپ کو اپنی life من financial freedom achieve کرنا ہے تو آپ کو اپنی habits کو improve کرنی پڑے گی اسی لئے میں آپ specially kukoo fm कے courses کو recommend کرتا ہوں 21 days میں بڑھائیں productivity power of meditation 11 days course 21 days to positive approach how to be focused 7 days course یہ ساری courses بہت ہی detail courses ہے جو آپ کی life کو بدلنے میں کافی help پرے گا اس premium membership آپ پورے سال کے لئے 399 روپیز پر ملے گا لیکن اگر آپ میرا code bp20 use کرتی ہو یعنی book pillow 20 تو آپ کو 80 روپیز کا discount ملے گا تو آپ کو 319 روپیز ہی pay کرنا ہوگا for entire year premium membership کے لئے جو ہر دین ایک روپے سے بھی کم ہے تو آج ہی kukoo fm application کو download کریے اور amazing habits کو build کریے اور اپنی life کو improve کریے اب ہم آتے ہیں step number 2 پہ جو آپ کو help کرنے والا ہے become the insider know the rules before you get in the game جیسے ki میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ Tony Peso کو ایک game consider کرتے ہیں اسی لئے step number 2 میں یہ کہتے ہیں کہ آپ rules جاننے ہوں گے اس game کی اگر آپ کو succeed کرنا ہے تو اور اسے وہ 9 myths سے سمجھانے کوشش کرتے ہیں لیکن میں نے اسے short کر کے آپ 4 myths میں explain کیا ہے جسے آپ کم time میں زیادہ سیکھ سکو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں financial freedom کو ایک mountain کی طرح چاہیے جس کی چڑھائی کو accumulation phase کہتے ہیں جہاں پر آپ اپنے پیسو کو save کرتے ہیں اور انہیں grow کرنے کیلئے invest کرتے ہیں ایسا آپ تب تک کرنا ہے جب تک آپ اتنے پیسے invest نہ کر لو جس کے return سے آپ کے خرچے نکل سکے جیسے ہی آپ یہ phase achieve کرتے ہیں تو آپ critical mass تک پہنچ جاتے ہیں جسے author decumulation phase کہتے ہیں جہاں پہ آپ کے investment کے پیسے سے آپ اپنی life کو enjoy کر رہے ہیں اور آپ کے لئے کام کر نا ضروری نہیں ہے آپ اس لئے کام کر رہے ہو کیونکہ آپ مزہ آتا ہے کام کر نے میں کوئی آپ بوس بوس ہو یہ بس میرا ماننا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو خرج کرنا بھی آنا چاہیے جسے آپ اپنے dreams کو chase کر سکے پوری زندگی آپ کو invest نہیں کرنا ہے بلکہ آپ enjoy بھی کرنا ہے اپنے hard work discipline اور dedication کے لئے myth number one ہے invest with us we will beat the market یعنی ہمارے ساتھ آپ invest کرو ہم آپ market سے زیادہ return کما کے دیں گے یہاں author investment advisors یا کوئی بھی companies کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے چاہیے کیونکہ وہ اگر mutual funds recommend کر رہے ہیں تو اس کے وہ آپ hidden fees آپ بتاتے نہیں ہے کیونکہ 96% سے زیادہ mutual funds market سے better perform نہیں کرتا ہے اور as investor آپ کو اس کھوڑی knowledge ہونی چاہیے آپ کے من میں یہ question آ سکتا ہے market کو beat کرنے کیا مطلب ہے کیا market میں جا کر کسی کو پیٹ نہ ہے تو ایسا نہیں ہے market سے author refer کر رہے ہیں stock index جیسے ki india sensex and nifty 50 ہے اور sensex and nifty last 25 سالوں میں on an average 12% سے نہیں کرنا چاہوگے تو یہ پہلا recommendation author یہ کہتے ہیں کہ ہمیں low cost index fund میں invest کرنا چاہیے index fund کو detail میں سمجھنے کے لئے میں نے already video بنائی ہے the little book of common sense investing جسے آپ check کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد جس میں آپ کو سب کچھ detail میں سمجھ میں آ جائے گا index fund کے بارے میں لیکن ابھی کے لیے ہمیں اپنے mind میں یہ رکھنا ہے کہ ہمیں index fund میں invest to pay یہاں author fees یعنی جو ہم mutual funds میں دیتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تین friends ہیں جیسن Matthew and Taylor ان کے پاس exactly 1 لاکھ ڈالرز تھے invest کرنے کے لیے انہوں نے different mutual funds میں invest کیا اور luckily almost سب بھی نے same perform کیا لیکن تین وں نے different annual fees پی کری جیسن نے جس company کے ساتھ invest کیا تھا انہوں نے یہ decide کیا تھا کہ آپ 3% pay کرنا پڑے گا Matthew نے 2% کا decide کیا تھا اور Taylor نے صرف 1% دینے کا decide کیا تھا تو جب یہ 365 years کے ہوئے تب انہوں نے اپنی income calculate کی تو Jason نے 1,00,000,000 invest کیا تھا جو 7% کے rates سے grow کیا تو Jason نے 3,24,340 dollars بنائے وہی Matthew نے 7% کے rates سے اسے اگر ہم minus کریں 2% یعنی annual fees تو Matthew نے 4,32,194 dollars کمائے اور Taylor نے جس نے 1% annual fees دیا اس نے 5,34,34,349 کمائے جو almost double ہے Jason same investment amount ہے اور returns بھی same ہے لیکن Taylor نے دگنا کمایا Jason سے just because of annual fees جیسا کی آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک طرف ہے time اور ایک طرف ہے پیسہ تو جو وقتی 3% annual fees پی کرتا ہے وہ 30 سال میں کل اتنے پیسے کماتا ہے وہی جو بندہ 1% annual fees پی کرتا ہے وہ almost اتنے پیسے کماتا ہے تو آپ اس difference کو اس graph میں دیکھ سکتے ہیں تو next time جب آپ کوئی mutual funds کے بارے میں research کر رہے ہیں تو make sure کریے کہ آپ ان کے annual fees کے بارے میں پتا کریے کیونکہ جیسے پیسے compound ہوتے ہیں ویسے fees کے value بھی compound ہوتی ہے myth no.3 and 4 ہے don't trust your broker completely ever ابھی تک ہم نے part 2 section میں یہ سیکھا کہ کیسے 96% mutual funds market کو beat نہیں کر پاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے annual fees بھی زیادہ ہوتی ہے اور کئی بار تو آپ کو انڈیا کے inflation rate سے بھی کم returns ملتے ہیں جو ایک investor کے لیے اچھا نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں index fund کو choose کرنا چاہیے کیونکہ پہلا یہ market کے سب سے بڑے companies میں invest کر رہے ہو آپ دوسرا اس کے returns بھی آپ کو زیادہ ملتے ہیں اور اس کی cost بھی کافی کم ہوتی ہے 0.25 سے 0.5% تک تو myth number 3 & 4 میں author basically یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی investment advisor آپ کے ساتھ کوئی بھی scheme لے کے آئے جو آپ کو بہت جلدی امیر بنا سکتا ہے تو please اسے چائے بسکٹ کھلا کر آپ اسے راستہ دکھا دے کیونکہ maximum time وہ ہمیشہ اپنے فائدہ کیلئے آتا ہے آپ کے فائدہ کیلئے نہیں اور یہاں پہ آپ ان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط investment کر سکتے ہیں جو long term میں آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایک special چیز جو author ہم سبھی کو recommend کرتے ہیں you don't have to beat the market expert in terms of investing اور author یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے investment کو بہت ہی easy رکھنا چاہیے جو آپ کے life کے goal سے inspired ہو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ market کے جو expert ہے ہمیں ان سے better perform کرنا ہے ہمیں ان سے زیادہ پیسے بنانے ہیں آپ کو اپنے investment plan پہ believe ہونا چاہیے اور صحیح time پہ صحیح جگہ پہ آپ کو invest کرنا آنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہو تو market کیسا perform کر رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ پیسے بنائیں گے تو یہی تا step number 2 جس میں ہم سبھی نے سیکھا کہ کسی بھی financial advisor کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے خود research کرنا چاہیے اپنے decision پہ trust کرنا چاہیے خود کا customized investment plan بنائیے اور اسے regular check بھی کریے اور اسے change بھی کرتے رہیے ابھی تک ہم نے step number 1 and step number 2 سیکھا ہے financial freedom کے لیے جس میں پہلا step میں ہم نے سیکھا power of compounding یعنی آپ کو جتنا جلدی ہو سکے investment شروع کرنا چاہیے جس سے کہ آپ long term میں زیادہ پیسے بنائیں دوسرا ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے investments آپ خود decide کریے تھوڑی research کریے تھوڑا time spent کریے لیکن make sure کریے کہ وہ آپ کے future plans کے ساتھ match کرتا ہو just because کوئی آپ کو recommend کر رہا ہے آپ کو اس پہ blindly trust نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی complicated چیز پہ invest نہیں کرنا چاہیے جس کی آپ کو سمجھ ہے اس پہ ہی invest کرنا چاہیے دنیا میں جتنے بھی billionaires یا ultra rich لوگ ہیں وہ کسی financial advisor کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں تو یہ دونوں ہی step کو میں نے جان بوچھ کر آپ کو detail میں سمجھایا جسے کی ہر وقتی کو یہ concept سمجھ میں آ جائے اب ہم آتے ہیں step number 3 پہ جو ہے make the game winnable اس step میں author Tony Robbins آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کو اپنے life میں ایک number decide کرنا ہوگا کہ آپ کو اتنے پیسے earn کرنے ہے جسے کی آپ financial independence achieve کر سکو اور دھیان رہے کہ یہ ایک ایسا number ہو جو بلکل ہی realistic ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ مجھے 10,000 کرو روپے چاہیے لیکن آپ ابھی بس unemployed ہو تو یہ بلکل بھی realistic نہیں ہے اور یہ possible تو ہے لیکن بہت ہی کم لوگوں کے لئے possible ہے اسی لئے فلال کے لئے ایک ایسا number choose کریے جو آپ آنے والے 10 سال میں کما سکتے ہو اگر آپ hard work کروگے تو مان لیتے ہیں کہ آپ نے decide کیا 1 کرو روپے اب آپ کو اس کو deconstruct کرنا ہے یعنی 1 کرو روپے کو اگر آپ 10 سال سے divide کرو تو آپ کو ہر سال 10,000,000 روپے کمانے ہیں یعنی ہر مہینے 83,333 اگر آپ اتنا save کر لیتے ہو ہر مہینے تو آپ یہ goal achieve کر لوگے اس کے بعد author آپ کو 5 element پر focus کرنے کو کہتے ہیں جو آپ کو help کرے گا اس monthly and yearly goal کو achieve کرنے میں پہلا ہے save more یہاں author آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی life کی ساری areas کو آپ کو ایک بار analyze کرنا ہے کہ کہ آپ اپنے پیسے save کر سکتے ہو کیا کیا وہ daily actions لے سکتے ہیں جسے کچھ پیسے everyday save کر سکھو آپ مال لیتے ہیں کہ آپ اپنے late 20's میں ہیں اور آپ stable job and business بھی ہے تو daily اگر آپ 500 روپے بھی save کر لیتے ہو تو مہینے کا وہ 15,000 روپے ہو جاتا ہے یعنی آپ 15,000 روپے save کر رہے ہو تو جو آپ کا goal 83,333 روپیز اس میں سے آپ 15,000 روپے minus کر دو یعنی اب آپ کا goal ہے 68,333 روپیز آپ کو اتنے پیسے earn کرنے ہر مہینے دوسرا element ہے change your life improve your lifestyle یہ پہلا element یعنی save more کا upgraded version ہے یہاں پہ آپ کو change کرنی ہے اگر آپ parties یا expensive چیزیں خریدتے ہیں تو آپ کو اسے تھوڑا کم کرنا ہوگا author کا یہ کہنا آئے کہ unless آپ کو اس کی ضرورت ہے تب ہی آپ اسے خرید دیے اور ہمیشہ کسی بھی product کا affordable version ہمیشہ available ہوتا ہے market میں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک specific brand کے phone ہی چاہیے ہوگی as long as آپ کو جو benefits چاہیے وہ اگر آپ کو affordable چیز پہ بھی مل جاتی ہے تو آپ کو اسے choose کرنا چاہیے simple formula ہے if you really need it buy it if you don't need it avoid it تیسرا element ہے earn more یہ سب سے important element ہے آپ کو اپنے source of income generate کرنی ہوگی آپ only one income source پر rely نہیں کر سکتے ہے author یہاں آپ کو 3 advices دیتے ہیں پہلا ہے increase the value you can add to others no matter آپ کس industry میں کام کر رہے ہیں یا business کر رہے ہیں سب سے fastest طریقہ ہے اپنے income کو بڑھانے کے لیے وہ ہے اپنے customers and clients کو زیادہ value provide کرنا ان کے ساتھ relationship بنانا جسے کہ وہ آپ کو choose کر over competitors دوسرا ہے upgrade yourself and switch to a new industry اپنے job کے ساتھ ساتھ آپ کو improve کرنا پڑے گا نئے skills سیکھنا ہوگا ابھی جو economy ہے وہ skill based economy میں convert ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس ایک idea ہے تو آپ اس idea کو real product میں بہت جلدی convert کر سکتے ہو by delegating your task author یہ recommend کرتے ہیں کہ آپ کو job and business میں سب سے best ہونا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو نئے industry میں enter کرنا ہوگا جسے کہ آپ زیادہ پیسے کما سکو تیسرا ہے find the ways you can add more value to others کو اور value provide کر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ کیسے آپ grow کر سکتے ہیں جسے کی آپ اور اچھے طریقے سے لوگوں کی زندگی میں value add کر سکتے ہیں تو یہ 3 طریقے ہیں جو Tony Robbins ہمیں suggest کرتے ہیں جسے ہم زیادہ پیسے کما سکے Element number 4 ہے Get Better Returns آپ نے پیسے کو save کر دیا اپنی lifestyle کو improve کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ زیادہ پیسے بھی کما رہے ہو تو اب آپ کو focus کرنا ہے کہ ان پیسوں سے better Returns achieve کرنا ہے یعنی اپنے پیسوں کو invest کر کے اس سے زیادہ سی زیادہ return کمانی ہے اس کے 30% stocks میں invest کرنا ہے اگر آپ time کی کمی ہے تو آپ direct index fund میں invest کر سکتے ہیں 40% long term bonds میں invest کرنا ہے کیونکہ اس میں return fix رہتے ہیں اور ان time frame بھی زیادہ ہوتا ہے 15% آپ intermediate bonds ایک type of debt mutual funds ہوتا ہے جو debt securities میں invest کرتا ہے اور ان time horizon 3 سال سے زیادہ ہوتا ہے 5% آپ کو gold میں invest کرنا ہے اور 5% آپ commodities میں invest کرنا ہے author یہ کہتے ہیں کہ portfolio should be rebalanced مطلب اگر ایک segment اچھا perform کر رہا ہے اور دوسرا inflation سے کم returns رہا ہے تو آپ کو sell کر on ملے گا 5% element ہے save fees and taxes ایک investor کو اپنے country کے rules کو follow کرتے ہوئے وہ strategy follow کرنا چاہیے جسے کہ وہ taxes کو save کرے اور additional fees کو avoid کر سکے جیسے کچھ examples اگر میں آپ شیئر کروں تو آپ section 80C کا use کر سکتے 1.5 lakh limit سے آپ اپنے پیسے save کر سکتے ہیں جو سب سے زیادہ important ہے اور اس کے premium پر کو کوئی tax نہیں دینا پڑتا آپ PPF میں invest کر سکتے ہیں جس کے returns tax free ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو اور بھی research کرنی چاہیے جہاں سے آپ اپنے tax کو save کر سکتے ہیں بینا کوئی illegal کام کی ہے جس میں ہم نے سیکھا کہ آپ کو ایک practical number decide کرنا ہے کہ آپ کو کتنا کمانا ہے آنے والے کچھ سالوں میں اس کے بعد deconstart کر کے yearly and monthly میں convert کر دینا ہے پھر author نے 5 element کے بارے میں share کیا ہے جس اگر ہم follow کرتے ہیں تو ہمارا جو goal ہے اسے ہم jلدی achieve کر پائیں گے پہلا element ہے save more دوسرا element ہے change your lifestyle earn more چوتھا get better returns اور پانچوا ہے save fees and taxes step number 4 make the most important investment decision of your life یہاں author asset allocation کے بارے میں بات کرتے ہیں author کہتے ہیں کہ anybody can become wealthy asset allocation is how you stay wealthy author tony robbins david swenjan کے پاس جاتے ہیں asset allocation کو بہتر طریقے سے سیکھنے کے لئے david نے اپنا $1 billion $23.9 $23.9 $23.9 $23.9 $23.9 $23.9 $23.9 $23.9 david 3 tools کے بارے بات کرتے ہیں author کو سمجھانے کے لئے پہلا ہے security selection stock picking یعنی stocks کو کیسے pick کرنا ہے دوسرا ہے market timing short term bets on direction of the market یہاں پہ آپ market trend کو follow کرتے ہو short term investment کرتے ہو short term gains کے لئے 3 asset allocation your long term strategy for diversified investing اور asset allocation سب سے زیادہ ضروری ہے according to David it means dividing up your money among different classes اور type of investment such as stocks bonds commodities اور real state and in specific proportion that you decide in advance according to your goals اور needs risk tolerance basically asset allocation کا مطلب ہے کہ آپ پیسے اس طریقے سے invest کرو جسے آپ maximum of returns ملے اور different asset classes جیسے stocks bonds commodities یا real state میں آپ invest کرنا ہے یعنی diversify کرنا ہے اپنے سارے پیسو کو صرف کسی بھی ایک class میں آپ invest نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ risk بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ آپ diversify word پہ focus کرنا ہے جیسے اپنے یہ کہا آپ سنی ہوگی don't put all your eggs in one basket اگر basket گira تو آپ کے سارے undate destroy ہو جائیں گے اسی لئے asset allocation بہت ضروری ہے تو asset allocation کا سب سے بڑھا advantage یہ ہے کہ risk diversify ہو جاتا ہے سب سے پہلے ایک آپ اپنا risk profile identify کر لے risk profile risk capacity یعنی آپ کتنا risk لے سکتے ہیں مال لی جی آپ نے 100 روپے invest کیا ہے تو آپ lose کرنے کی capacity رکھتے ہیں risk tolerance یعنی آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں emotionally اگر آپ کو loss ہوا تو یعنی اگر آپ 1,000,000,000 روپے invest کیا ہے پر کچھ ہفتوں میں وہ 30,000 روپے پہ آ گیا ہے تو آپ کی mental state پہ کیا effect ڈالے گا یہ پر asset allocation person to person depend کرتا ہے ایک student یا employee یا businessman کی asset allocation بہت different ہوتی ہے یہ important ہے کہ جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ دیش کا real state market یا FDs returns returns بہت کم ہو گئے ہیں تو اگر آپ اپنے سارے پیسے ان میں invest کرتی ہو تو آپ زیادہ returns نہیں ملے گا compare to اگر آپ اپنے پیسو کو diversify کرتے ہو جس میں آپ different financial asset classes میں invest کرتے ہو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو و دیکھ رہے ہیں آپ make sure کریے ہفتے میں ایک دن نکال کر اپنا asset allocation plan کرے ہو سکے تو اپنی family یا partner کی بھی رائی لے سکتے ہیں کہ آپ کتنا invest کرنا ہے اور اپنے long term goal کے لیے ایک اور چیز important ہے وہ rebalancing کا یعنی جیسے آپ کے assets perform کر رہے ہیں اس کو manage کر نا پڑے گا یعنی جیسے مان لیجی آپ نے stocks bonds اور gold میں invest کیا ہے تو اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ stocks perform کر رہا ہے تو اس کا proportion آپ sell کر سکتے ہیں یعنی profit book کر کے آپ باقی asset class سکتے ہیں ری بیلنس کے طریقے کا strategy ہے جسے کہ آپ کبھی بھی loss نہیں face کر ہوگے اب آتے ہے step number 5 جو ہے create a lifelong income plan اس chapter میں Tony Robbins اپنے principle کو protect کرنا یا ایک ایسی strategy بنانا کے بارے میں بات کرتے ہیں جسے کی آپ پیسے lose نہ کر یعنی no matter آپ کہ پیسے lose نہ کر جسے کی آپ کبھی بھی loss نہ ہو اس step میں Tony Robbins Billionaire Ray 15% آپ Intermediate Bonds میں invest کر 40% آپ Long Term Government Bonds 7.5% آپ 7.5% Commodities میں invest کر Tony Robbins یہ کہتے ہیں کہ all weather portfolio آپ help کرتا ہے زیادہ پیسے بنانے میں ساتھ ہی آپ کو روکتا ہے کوئی بڑی financial mistake سے جسے کی آپ کو life میں problem آ سکتی ہے step number 6 invest like .001% the billionaires playbook Tony Robbins چاہتے ہیں کہ وہ ایک normal investor کو بھی secrets بتا دے جسے جو ultra rich لوگ ہیں پورے دنیا میں ان کی strategy کو adapt کر سکے اور خود بھی بہت کمانے کے لئے Paul Jones یہ suggest کرتے ہیں کہ ایک investor کو concentrate کرنا چاہیے اپنے portfolio build کرنے میں جو defensive ہو نا ki aggressive John Bogle جو founder and creator ہے Vanguard group کے وہ یہ کہتے ہیں کہ mutual funds کو avoid کرنا چاہیے بلکی ETF and index fund میں invest کرنا چاہیے اور long term growth کے بارے میں سوچ نا چاہیے اس section میں basically maximum لوگ 3 چیزوں پر focus کرنے کے لئے کہتے ہیں پہلا ہے کہ آپ کو ایک business کرنا چاہیے دوسرا ہے maximum profit اپنے business کو expand کرنے میں invest کرنا چاہیے تیسرا ہے کہ اپنے profit کا کچھ حصہ آپ different asset class میں invest کرنا چاہیے تو یہ ہی تھا اس chapter کا main ideas اب ہم آتے ہیں final step پہ just do it enjoy it and share it یعنی آپ نے جو بھی اس ویڈیو میں سیکھا ہے اسے real life میں use کریے اور اپنی journey کی شروعات کریے آپ کو enjoy بھی کرنا ہے کیونکہ happiness بھی ضروری ہے success کے ساتھ اور in the end اس دنیا کو ایک better world بنانے میں بھی آپ help کرنا ہے جہاں پر آپ پیسو کو charity میں دے سکتے ہیں یا پھر under privilege لوگوں کو help کر سکتے ہیں financial success پانے میں تو آج کے ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ہم اس book کی quick summary کرے تو ہم نے آج money master the game book سے seven financial steps سکھا جو ہمیں financially free ہونے میں help کرے گا اگر آپ اسے اچھے follow کرتے ہیں تو step number one میں ہم جلدی investment کرنا شروع کرنا چاہیے دوسرے step میں 9 myths سکھا کہ سکھا کہ ہمیں 5 elements پہ focus کرنا ہے step number 4 میں ہم نے سکھا asset allocation کے بارے میں step 5 میں ہم سکھا create a lifelong income plan جس میں ہم all weather portfolio کے بارے سکھا step 6 میں ہم سکھا کہ دنیا کے سب سے بڑے investors کیسے invest کرتے ہیں اور final step میں ہم سکھا کہ اپنی financial journey کو enjoy کرنا ہے لوگوں کی help کرنی ہے اور سب سے ضروری چیز ہمیں آج action لینا ہے جسے ہم جلدی financial freedom تک پہنچ سکتے ہیں اگر اپنے کچھ بھی نیا سکھا ہے تو آپ مجھے support کر سکتے ہیں like button دبا کر اور comment میں اپنے thoughts بھی share کر سکتے ہیں اور ساتھ اپنی family اور دوستوں کے اور kukoo fm application کو ضرور download کر اور اپنی life کو change کر یہ بہت amazing app جو میں سب ہی recommend کرتا ہوں